بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نواز صریف کا قتل نیا سازشی نظریہ آ گیا کیا سچ کیا جھوٹ ایک خبر نے مریم نواز کو کمرے میں کیوں بند کر دیا وزیر آزم نہ بنو اپنی جان بچاؤ ایک بڑی خبر جس نے سب کو ورطہ خیرت میں ڈال رکھا خیب اور ایک ایسی پیشنگوئی جس نے پاکستان کی تمام بڑی سیاسی لیڈرشپ کو اپنے گھر بیٹھنے پر مجبور کر دیا جو جیل میں رہے گا وہی سیو رہے گا کون سے لیڈر کا قتل ہونے والا ہے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ریلہ آنے والا ہے جو سب کو اپنے ساتھ بہا لے جائے گا اہل نظر پیر بابا نے بڑی پیشنگوئی کر دی ہے عمران خان اور آسم انیر کو کس کی مرضی سے پاکستان میں لائے گیا عمران خان کے ساتھ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے نواز صریف اب زیادہ دیر تک پاکستان کے سیاسی سٹیج کے اوپر نہیں رہ سکیں گے ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے تمام نے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل ٹو دی پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں ناظرین ہر انسان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے یہ جسارت ہوتی ہے کہ وہ آنے والا جو وقت ہے یعنی جو فیوچر ہے اس کے بارے میں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی علم حاصل ہو جائے کوئی نولیج مل جائے کوئی پروڈکشن مل جائے اور بڑا تجسس پایا جاتا ہے لوگوں میں کہ بھئی کل کیا ہونے والا ہے پرسو کیا ہونے والا ہے کس کی حکومت آنے والی ہے کس کی حکومت جانے والی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم نیوز چینلز کے اوپر دیکھتے ہیں کہ جو لوگ پریڈکشنز کرتے ہیں ان لوگوں کے جو پروگرامز ہیں ان کو ہماری عوام جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھتی ہے ان کو لائک کرتی ہے اور ہر شخص جو ہے وہ اپنی پلٹیکل پسند اور ناپسند کو دیکھتے ہوئے ان کے لیڈرز کے بارے میں جو اچھی پیشنگویاں کی جاتی ہیں پریڈکشنز کی جاتی ہیں ان کو شیر بھی کرتے ہیں اور اپنے مخالف جو لیڈرز ہے اس کے بارے میں جو بری پیشنگویاں کی جاتی ہیں اس کو بھی یعنی کہ وہ شیر کرتے ہیں یہ ایک انسانی یعنی کہ فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ فیوچر کے جو معاملات ہیں اس کو جاننے کا اپنے اندر ایک غیر معمولی جو ہے وہ ایک خواہش رکھتا ہے ایک تجسس رکھتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کچھ ایسی ہی خبریں جو ہیں وہ شیر کرنے جا رکھے ہیں جو پریڈکشنز ہوتی ہیں اس کے بارے میں ڈیفرنٹ یعنی اپروچس جو ہیں وہ اپنائی جاتی ہیں کچھ لوگ ستاروں کے ذریعے کچھ لوگ علم کے ذریعے کچھ لوگ سیاست کے یعنی کہ اتاروں چڑھاؤ کو سمجھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کی حالات پیدا ہوئے تھے تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے جب یہ والے حالات پیدا ہو جائیں تو کیا چیزیں جو ہیں وہ اس میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حقیقی طور کے اوپر اس طرح کے پلان بنانے والوں سے برائے راست جو ہیں وہ رابطے میں ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح کی جو ہیں وہ پریڈکشنز کرتے ہیں لیٹسی ابھی کچھ لوگ جو ہیں جن کو شاید اس بات کی نالج ہے یا وہ ان میٹنگز میں موجود تھے یا ان کو خبر ملی کہ بھئی نواز ریف کو پاکستان جو ہے وہ پرائیم نیسٹر بنانے کے لیے لائے جا رہا ہے چیزیں تیہ ہو چکی ہیں تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ مل کر ایک ایسی پریڈکشنز بنتی ہیں لیکن اس ویڈیو میں اہل نظر جو پیر بابا ہیں ان کے جو پریڈکشنز ہیں جو انتہائی جو ہے وہ خوفناک ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک چیز جو ہے وہ ابھی تک یعنی نواز ریف کو پرائیم نیسٹر بنایا جائے گا یہ کنفرم نہیں ہے اور جیسا کہ سٹیج سجایا گیا تھا نون لی کا منارہ پاکستان جلسہ اس کے بعد جو ہے وہ ایک جو ہائپ کریئٹ کرنے کی کوشش کی گئی وہ ہائپ جو ہے وہ ابھی تک کریئٹ نہیں ہو سکی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بے نظیر کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ اب نواز شریف کے ساتھ ہونے والا خیال نواز شریف جو ہے وہ کسی واقعے میں اللہ نہ کرے یعنی کہ اللہ کو پیارے ہو جائیں اور اس کے بعد جو ایک سیمپتی ہے وہ گین ہوگی وہ سیمپتی جو ہے وہ نواز شریف کے بائی شباز شریف کو پرائیم نیسٹر بنوانے میں فیسلیٹیٹ کرے گی اور اسی وجہ سے مدیم نواز اور نواز شریف کے ساتھ شباز شریف لپٹ کا رو رہے تھے اور جس کو اوور ایکٹنگ بھی بعد میں سوشل میڈیا کے اوپر کہا گیا شاید اس میں یہی بات ہو کہ بھئی اب آپ جو ہیں وہ زیادہ دیر رہیں گے نہیں لیکن اس کے بعد جو سب سے بڑے بینی فشری ہوگے وہ شباز شریف ہوں گے اور یہ ایک سازشی نظریہ جو ہے وہ اس وقت سامنے آ رہا ہے اور اس سازشی نظریہ میں کیا حقیقت ہے اور دیکھو لوجیکلی اگر آپ اس بات کو سمجھیں کہ اگر نواز شریف جو ہیں ان کو حکومت دی جائے تو وہ دی نہیں جا سکتی کیوں کہ گراؤنڈ کے اوپر ان کی اتنی زیادہ پاپولیریٹی ہے نہیں ہے یعنی ایون نون لیگ کی پاپولیریٹی ہے نہیں ہے وہ اپنا پرائم منسٹر بنا نہیں سکتے ہاں تو کوئی انہونی یا انیویول ایکسٹر آرڈنری کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جس کے بعد لوگ نون لیگ کو ووٹ دینے دیں اور ان کی جو سمپتیز ہیں ان کو چینج کیا جائے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بھئی یہ ایسے ہو سکتا ہے جیسے بے نظیر قتل ہو گئی اس کے بعد سمپتی گین ہوئی لوگوں نے ووٹ کیا یوسف رضا گلانی پرائم منسٹر بنے اور زرداری صاحب پریزیڈنٹ بن گئے ان کے کیسز بھی معاف ہو گئے کلین چٹ مل گئی ساری چیزیں جو ہیں وہ گوڈ گوڈ ہو گئیں تو یہ گوڈ گوڈ جو ہے وہ اب ہو سکتا ہے اس معاملے میں بھی ہو یا کسی کے مائنڈ میں یہ ہو اور یہ مائنڈ سیٹ تبدیل بھی ہوتا رہتا ہے پلینز تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں شاید کسی اور پلین کوئی اور پلین کامیاب ہو جائے اور یہ پلین جو ہے اس پر عمر کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے آپ کو لیکن جو اہل نظر پیر بابا ہیں پیر پنجر سرکار جو پاکستانی سیاست میں پیشن گوئیوں کے حوالے سے بہت زیادہ فیمس ہیں انہوں نے 96 میں عمران خان کے وزیراعظم بننے کی پیشن گوئی کی تھی انہوں نے 90 کی دہائی میں بے نظیر کے قتل کی پیشن گوئی کی تھی انہوں نے نواز شریف کے پرائم نیسٹر بننے کی پیشن گوئی کی تھی انہوں نے مدیم نواز کی سیاست میں آنے کی پیشن گوئی کی تھی یہ سب جو پیشن گوئیاں ہیں ان کی سچ ثابت ہو چکی ہیں اور پاکستانی سیاست کے حوالے سے ان کی ایسی بھی بہت ساری پریڈیکشنز ہیں جو سچ ثابت نہیں ہوئی لیکن جو ہوئی ہیں ان کو ماننا چاہیے جو نہیں ہوئی وہ نہیں ہوئی تو اب وہ یہ پریڈیکشن کر رہے ہیں کہ جو نیکسٹ ہونے والے الیکشنز ہیں اس میں پاکستان میں ایک بڑی سیاسی جو شخصیت ہے اس کا قتل ہونے والا ہے اور وہ جو قتل ہے اس کے بعد پاکستان میں انتخابات ہوں گے اور اس کے بعد اور وہ جو شخصیت ہے وہ اس وقت پرائم نیسٹر بننے کے لیے سب سے فیورٹ جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے اور وہ شخصیت یقیناً جو ہے وہ نواز صریف ہیں کیونکہ شباز صریف نے بھی تو اب یہ نعرہ لگا دیا ہے وزیر آزم نواز صریف مریم تو کہتی ہی آئی ہیں پہلے یہ کانفلکٹ تھا کہ شباز صریف شاید نہیں چاہتے کہ نواز صریف پرائم نیسٹر بنیں لیکن آپ شباز شریف بھی چاہ رہے ہیں کہ نواز صریف پرائم نیسٹر بنیں تو نواز صریف جو ہیں وہ بن پائیں گے نہیں بن پائیں گے کیا اسی سازشی نظریہ کا شکار ہو جائیں گے یا پاکستان کے پرائم نیسٹر بن کر ایک بار پھر چوتھی دفعہ پاکستان کو سرف کریں گے لیٹسی دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا نئی ڈیویلمنٹس ہوتی ہیں جو بھی سازشی نظریہ یا اس طرح کی خبریں ہمارے پاس آتی ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے عمران خان کے عوالے سے بھی ہمارے پاس کچھ ایسی ہی پریڈکشنز ہیں کہ عمران خان کی حکومت کب آئے گی اور کون سا بڑا واقعہ ہوگا جس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی یہ مجبوری بن جائے گی کہ وہ عمران خان کو دوبارہ اقتدار کے عوانوں تک خود اپنے کندو کے اوپر بٹھا کر لائیں اور پاکستان میں ایک نئے دور کا آغاز ہو اور آنے والا دور پاکستان کے لیے کچھ زیادہ اچھا کیوں نہیں ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے